ساری دنیا کے خبریں دیں گے گمبھیر ہسپیٹلائزیشن میں بھاری اضافہ لیجئے اب آپ پورے سامچار سنیے کیا کنیڈینز کو کورونا ویکسین کے بوسٹر شارٹ کی بھی ضرورت ہے کچھ ایکسپرٹس نے اس پر رائے دی ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو ابھی اپنے سٹیزنز کو بوسٹر شارٹ کی پیشکش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اوٹوپا کو اس بارے میں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی صلاح ماننی چاہیے دراصل ڈبلو ایچ او نے تمام دیشوں سے کہا ہے کہ وہ فیلحال اپنے شہریوں کو بوسٹر شارٹ نہ لگوائیں کیونکہ کئی دیش اپنے ویکسین رول آؤٹ میں پچھڑ گئے ہیں اور انہیں ابھی ویکسین سپلائز کی زیادہ ضرورت ہے ڈبلو ایچ او نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ڈیلٹا ویرینٹ کے معاملے بڑھ رہے ہیں ایسے میں تمام دیش گلوبل کوارڈینیشن کے ساتھ ویکسینیشن افرٹ میں حصہ لیں ڈبلو ایچ او کے ڈریکٹر جنرل ٹیڈ روز گیو ریسس چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دیش ستمبر کے آخر تک بوسٹر شارٹ پر روک لگائے رکھے تاکہ تمام دیش کم سے کم اپنی دس فیصد یعبادی کو ویکسینیٹ کر سکیں یاد رہے کہ کینیڈا کے پاس ویکسینز کی اتنی ڈوسز موجود ہیں کہ تمام الیجبل پاپولیشن کو فلی ویکسینیٹ کیا جا سکتا ہے کینیڈا کورونا ویکسینیشن کے معاملے میں دنیا کے اگلی قطار کے دیشوں میں شامل ہے ایٹی ون پرسنٹ کنیڈینز ویکسین کی ایک ڈوز لے چکے ہیں جبکہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ کنیڈینز فلی ویکسینیٹڈ ہو گئی ہیں ادھر ٹاپ ڈاکٹر چیرسا ٹیم نے آج کہا ہے کہ کنیڈینز کو تیسرے ویکسین ڈوز یا بوسٹر شارٹ کی ضرورت ہے یا نہیں اس بارے میں ضروری ڈیٹا پر سٹڈی کی جا رہی ہے ادھر پرائیم منسٹر جسٹنٹ روڈو نے تمام فیڈرل ایمپلوئیز کے لیے کورونا ویکسین کو منڈیٹوری کرنے کی کاروائی شروع کر دی ہے ساتھی آٹوان نے تمام فیڈرلی ریگولیٹڈ انڈسٹریز میں بھی منڈیٹوری ویکسینیشن کا اشارہ دیا ہے پرائیم منسٹر روڈو نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں ٹاپ پبلک سرونٹ اور پریوی کانسل کے کلرک سے کاروائی کرنے کو کہا ہے ادھر کیوبک میں ویکسین پاسپورٹ سسٹم کی تیاری شروع ہو گئی ہے کیوبک کے پریمیر فرنسوالے گولٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پروونس میں کوویڈ نائنٹین کی چوتھی لہر شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے نبٹنے کے لیے ویکسین پاسپورٹ بہت ضروری ہیں یاد رہے کہ فلی ایمونائز لوگوں کے لیے ثبوت کے طور پر ویکسین پاسپورٹ جاری کیے جانے ہیں انٹریو میں آج کوویڈ نائنٹین کے دو سو سے زیادہ کسیز سامنے آئے ہیں پروونس میں آج دو سو تیرہ نئے انفیکشنز درچ کیے گئے آج ٹورونٹو میں چوالیس، ریجن آف پیل میں اکتیس، یورک ریجن میں اٹھارہ اور ہیملٹن میں بھی اٹھارہ نئے انفیکشنز درچ کیے گئے ادھر امریکن اسٹیٹ فلوریڈا میں کوویڈ نائنٹین کے حالات گمبیر بنے ہوئے ہیں پورے امریکہ میں کوویڈ نائنٹین ہاسپٹیلائزیشن کے سب سے زیادہ معاملے فلوریڈا میں دیکھے جا رہی ہیں یو ایس سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول ڈین پریونشن نے بتایا ہے کہ ان میں ایڈلٹس کے ساتھ بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے سینٹرز فور ڈین کے مطابق فلوریڈا کے اسپتالوں میں کوویڈ نائنٹین کے دو ہزار پینسٹھ ایڈلٹ پیشنٹ اور سینٹالیس بچے ایڈمیٹ ہیں ادھر ٹیکسس میں بھی کورونا ہاسپٹیلائزیشن کی معاملی لگاتار بڑھ رہے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں تھرڈزڈے کو لگاتار تیرہوے دن پیگنسس جاسوسی کانٹ پر ہنگامہ ہوا سنصد میں جاری گھمہ سان کو جائز ٹھہراتے ہوئے اپوزیشن نے صاف کر دیا ہے کہ اس مددے پر دونوں صدنوں میں چرچہ کرائے جانے کی بانگ سے بھی بکش پیچھے نہیں ہٹے گا جبکہ موڈی سرکار نے سنصد کی کارروائی روکنے کو غیر واجب قرار دیا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بریٹش ویزا میں ایکسٹینشن کی درخواست کو یوکے کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ریجٹ کر دیا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے درخواست مسترد ہونے سے ان کے انگلینڈ سے ڈیپورٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے حالانکہ میاں صاحب اس معاملے میں برطانوی عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور آخر میں یہ خبر کہ ٹورنٹو ایریا کے ہوم سیلز میں لگاتار چوتھے مہینے گراوٹ درچ کی گئی ہے جولائی میں ہوم سیلز میں پندرہ فیصدی کی کمی آئی حالانکہ ہوم پرائسز میں بیچے سال کے مقابلے ٹول پوائنٹ سکس پرسنٹ کا اچھال بھی دیکھا گیا اور اب کچھ فورن ایکسچینج ریٹس ایک کنیڈین ڈالر ایٹی سنس یو ایس انڈین روپے فیفٹی نائن پاکستان ون ٹونٹی نائن بنگلہ دیش سکسٹی ایٹ ٹاکا گولڈ پرائز ان کینیڈا ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ کنیڈین ڈالرز پر آنس اور اب موسم ٹورنٹو اور آس پاس کی علاقوں میں آج رات کچھ بادلوں کے ساتھ لو اٹھارہ جبکہ کل فرائیڈے کو زیادہ تر دھوپ کے ساتھ ہائی اٹھاریز آج سنسٹ آٹھ بچ کر پیتیس منٹ پر اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سماجاروں کا بولٹن سماعت ہوا